ہمارے پاس یہاں ورگ ڈ اگزمپل سکس پوائنٹ فور ہے جس کے اندر یہاں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ایک سالیڈ مگر اسکوائر پائن وڈ ہے پائن کا ایک وڈ ہے جو کہ شیپ میں اسکوائر اسکوائرڈ شیپ ہے اور وہ ایک ریف ٹائپ ہے یعنی کہ ایک تختہ ہے جس کی میجر ہم نے جب کیا تو فور پوائنٹ فائی میٹر آنا سائیڈ اس کی جو سائیڈ تھی وہ فور پوائنٹ فائی میٹر تھی اور وہ تھک جو تھا وہ زیرو پوائنٹ تھری فائی میٹر تھا اب آپ جو ہے وہ ڈیٹرمائن کریں کہ ویدھر دہ ریفٹ فلوٹس ان وارٹر کیا یہ جو تختہ ہے یا ریفٹ جو ہے وہ فلوٹ کر پائے گا پانے کے اندر جب اس کی ایک سائیڈ اتنی ہے اور جب یہ اتنا تھک ہے اور وہ اسکوائر ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر وہ پانی کے اندر فلوٹ کرے گا بھی تو کتنا پانی کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا اور کتنا وہ پانی سے اوپر ہوگا جب بھی کوئی چیز تیرتی ہے تو اس کا کچھ حصہ پانی کے اندر ہوتا ہے اور کچھ حصہ اس کا پانی کے اوپر ہوتا ہے تو دوسرا سوال ہم سے یہ پوچھ رہا ہے کہ اگر وہ تیرے گا یا وہ فلوٹ کرے گا تو اس کا کتنا حصہ جو ہے وہ ڈسٹنس ایچ بنیت دے سرفیس ہوگا تو اسی وجہ سے اب ہم اس کی ڈیٹا کو صحیح نمونے سے یہاں پہ لکھتے ہیں تاکہ ہم اس چیز کو صحیح نمونے سے ایڈنٹی فائے کر سکیں یہاں ڈیٹا کے اندر ہمیں یہ چیز کہی گئی تھی کہ اسکوائر پائن وڈ ہے اور اس کی جو سائیڈ ہے وہ فور پائنٹ فائی میٹر ہے اب اس سائیڈ بتانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے پاس جو آبجیکٹ ہے وہ اسکوائر آبجیکٹ ہے کیونکہ پائن وڈ آپ کو یہاں جو گیون ہے وہ ایک اسکوائر ٹائپ ہے یہاں ایسا ہے اور کوئی بھی اسکوائر آبجیکٹ ہوتا ہے تو اگر آپ اس کا معلوم کرنا چاہیں ایریا تو ایریا اس کا کس طرح سے معلوم کریں گے آپ اس کا ملٹیپلائے کرتے ہیں آپ ایک سائیڈ کو انٹو سائیڈ کیونکہ اس کی چاروں سائیڈیں برابر ہوتی ہیں تو اگر آپ اس کی ایک سائیڈ بھی لکھیں گے اس کو ملٹیپلائے کریں گے اسی سائیڈ کے ساتھ تو آپ کو اس کا جو ہے ایریا مل جاتا ہے پینٹی پوائنٹ ٹو فائی میٹر سکوائر یہ تو اس کا تھا ایریا جو اس کی سائیڈ سے ہم نے لیا ڈیٹا کے حساب سے لیکن جو دوسری چیز ہمیں گیون ہے وہ ہے تھکنیس اور اس کی جو تھکنیس یعنی ہائیٹ یا ڈیپت کہیں آپ اس کو وہ آپ کی ہے 0.35 میٹر اب آپ نے ڈیٹا کے اندر ایک اور چیز پہلے معلوم کر لینی ہے تاکہ ہمیں بعد میں سولیشن میں یہ مسئلہ نہ کرے وہ ہے والیم والیم کا فارمولا ویسے ہوتا ہے لیندھ انٹو ویٹھ انٹو ہائیٹ یہاں کیونکہ یہ اوبجیکٹ سکوائر ہیں تو آپ کو جو چیز یہاں گیون ہے وہ نہ تو لیندھ گیون ہے نہ تو ویٹھ گیون ہے ڈائریکٹلی ایریا گیون ہے اسی وجہ سے آپ کیا کریں گے کہ لیندھ اور ویٹھ کو ملا کے آپ یہاں لکھیں گے ایریا انٹ میں آپ یہاں لکھیں گے ہائیٹ اب آپ اس ایریا کی جگہ پہ آپ یہاں لکھیں گے 20.25 اور اسی height کی جگہ پہ آپ لکھیں گے 0.35 اب آپ کیا کریں گے کہ اس area کو multiply کریں گے اس height کے ساتھ یعنی 0.35 کے ساتھ تو آپ کو جو volume مل جائے گا اس کا وہ 7.08 meter cube ملے گا یا آپ اس کو اگر round of کریں تو وہ ملے گا value 7.1 meter cube اب ہم آتے ہیں اس کے solution کی طرف we have to find the weight of the raft on fluid and also buoyant force applied by fluid ہم نے ایک تو find کرنا ہے weight raft کا اور دوسرا معلوم ہم نے کرنا ہے کہ buoyant force وہ جو اس fluid کے طرف سے apply کی جا رہی ہے اس تختے کے اوپر اور اس کے بعد we will compare both forces دونوں forces کو ہم compare کریں گے اور اسی comparison کے basis کے اوپر ہم conclude کریں گے کہ whether it will float our partially flawed اور completely sing کہ وہ کیا اوپر پانی کے اندر تیر پائے گا یا آدھا تیر پائے گا یا وہ completely ڈوب جائے گا یہ ہمیں پتا چلے گا بعد میں جب ہم buoyant force اس تختے کی weight تختے کا اور buoyant force پانی کا معلوم کریں گے تو سب سے پہلے ہم weight معلوم کریں گے اس تختے کا یا اس ریفٹ کا جو کہ پانی کے اوپر exert کر رہا ہے اپنی force اس کے اوپر تیر رہا ہے یا نہیں تیر رہا اب weight اگر آپ نے معلوم کرنا ہے ریفٹ کا تو weight تو weight ہے کسی بھی چیز کا ہو اس کا فارمولہ ہمیشہ سیم ہوگا وہ فارمولہ ہے آپ کا w is equal to mg لیکن یہ و یا یہ ویٹ آپ کا ریفٹ کا ہے تو اسی وجہ سے آپ نے یہاں لکھا weight of the ریفٹ is equal to mass of the pine into gravity weight of the ریفٹ آپ کو معلوم کرنا ہے لیکن اس کے لیے آپ کو پائن کا ماس چاہیے اور پائن کا ماس آپ کو given نہیں ہے اگر آپ کو پائن کا ماس given نہیں ہے تو آپ کو ایک چیز already given تھی وہ تھی density constant data کے اندر اور تو آپ اسی وجہ سے اس ماس کو آپ کریں گے rearrange یا اس ماس کو آپ مطلب drive کریں گے دوسرے فارمولے میں آپ اس چیز کو معلوم کرتے ہیں کہ density برابر ہے mass upon volume کے تو mass برابر ہو جائے گا density into volume کے تو اسی وجہ سے جہاں پہ mass of the pine لکھا ہوا ہے وہاں پہ آپ ابھی لکھیں گے row v کیونکہ mass کی جگہ اب آپ یہاں لکھیں گے row into v باقی یہ جو g ہے وہ آپ g لکھیں گے same تو weight of the rest کا جو آپ کے پاس فارمولا ہو گیا ہے وہ ہو گیا ہے row v g اب آپ کے پاس یہاں جو density یا row ہے وہ row of the pine wood تو density pine کی جو ہے وہ constant value ہے اور وہ constant value ہمیں given ہے example کے اندر وہ ہے 550 kilogram per meter cube constant value ہے اس کے بعد جو volume ہے ہم پچھلے یہاں ہم جو ہے اس کے data کے اندر معلوم کر کے آئے ہیں وہ 7.1 meter cube اور g کا value ہے 9.8 meter per second square اب ان 3 values کو آپ put کریں اس equation 1 کے اندر جیسے ہی آپ equation 1 کے اندر put کرتے ہیں تو یہاں آپ کو ایک اور خیال کرنا چاہیے کہ اگر g کا value 10 put کریں تو جواب book والا نہیں آئے گا put کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر آپ جواب book والا چاہیے تو آپ g is equal 9.8 put کریں جیسے values آپ نے put کیا 5 50 انٹ میں آپ نے پٹ کیا 7.1 انٹ میں gravity کی جگہ آپ نے پٹ کیا 9.8 تو آپ کو جو weight ملا اس ریفٹ کا وہ ہے 3 8 2 6 9 نیوٹن یعنی کہ یہ ریفٹ یا یہ تختہ جب پانی کے اوپر تیر رہا ہے یا پانی کے اوپر جب آپ اس کو رکھ رہے ہیں تو اتنی فورس لگا رہا ہے تو اگر یہ تیر پائے گا تو اس کے لئے ضروری ہے کہ پانی بھی اس کے اوپر اتنی فورس لگائے اب پانی کیا اس کے اوپر اتنی فورس لگا رہا ہے یا فائنڈ دا بوینڈ فورس اگزرٹڈ آن ریفٹ بائی فیلیڈ ریفٹ کے اوپر فورس لگ رہی ہے فیلیڈ کی طرف سے تاکہ وہ فیلیڈ اس کو پش کر سکے آن فیلیڈ تو فارمولا تو آپ کو معلوم ہے فورس اپ تھرست کہیں یا فورس بوینڈ کہیں ان کا فارمولا برابر ہے وہ آپ کے پاس رو وی جی اور رو وی جی اگر اس کا فارمولا ہے تو یہاں جو آپ دنسٹی لکھیں گے یا یہاں جو رو ہے وہ ہے وارٹر کی والیوم آپ لکھیں گے سیم وہ سیون پوائنٹ ون ہی گریویٹی یہاں آپ کے پاس لیکن دنسٹی آپ جہاں یہاں پہ جو لکھیں گے وہ یہ آپ کو ویلیو یاد ہونا چاہیے وارٹر کا جو دنسٹی ہے ون انٹو ٹین رس پاور تھری کلو گرام پر میٹر کیوگ ہے اب آپ وارٹر کی دنسٹی یہاں پٹکی اور والیوم کا ویلیو آپ نے یہاں سیون پوائنٹ ون لکھا اور گریویٹی کا ویلیو آپ نے یہاں 9.8 لکھا اور اس کے بعد لکھنے کے بعد آپ نے جب سب کو ملٹی پلائی کیا تو آپ کو جو ویلیو ملا ہے وہ 69580 نیوٹن ملا ہے اب یہ وہ بائنٹ فورس ہے جو پانی کی طرف سے اس تختے کے اوپر لگائی جائے گی اوپر کی طرف اور یہ وہ فورس ریفٹ جو ہے وہ ڈوبے گا یا اوپر تیر پائے گا comparatively we can see above values which shows that the بائن force is greater than the weight of the rock ریفٹ ریفٹ کی ویٹ سے یا ریفٹ کے وزن سے جو پانی کی بائن فورس سے وہ زیادہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بائن وہ partially float کر پائے گا اس پانی کے اوپر سو we can say ریفٹ is partially submerged in water at height beneath the water وہ کچھ نو کچھ height کے اوپر وہ پانی کے اندر submerge ہے لیکن وہ کتنی height ہے جو وہ پانی کے اندر ہے اسی لیے ہم step 3 کے اندر آئیں جس میں ہم اگر یہ بات کہہ رہے ہیں کہ یہ جو تختہ ہے ریفٹ وہ پانی کے اندر آدھی ڈوبی ہوئی ہے تو سوال میں ہم سے یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ اگر وہ آدھی ڈوبی ہوئی ہے تو کتنا میٹر نیچے پانی میں ہے اور یہ چیز معلوم کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے معلوم کرنی ہے اس کی ہائٹ تو اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فورس جو اس کو فورس دے رہی ہے وہ ہے بوئین فورس اور بوئین فورس اتنی ہوگی جتنا پانی کا ویٹ ڈسپلیس ہوا ہوتا ہے تو یقینا ویٹ آف دا وارٹر ہمیشہ بوئین فورس کے برابر ہوتا ہے لیکن یہاں جب ہم ہائٹ معلوم کی بات کرتے ہیں تو ہم یہ چیز ضرور کنسیڈر کریں کہ اس کو فلوٹ کرنے کے لئے اتنی بوئین فورس چاہیے جتنا اس ریفٹ کا ویٹ ہے اس لئے ہم یہاں ویٹ آف دے ریفٹ is ایک وی جی کے یہاں بوئین فورس وارٹر کی ہے اور دنسٹی وی وارٹر کی ہے یہاں آپ دونوں چیزیں لکھتے ہیں اور ہم نے یہاں والیوم کو فارمولے کو توڑنا ہے یہاں آپ کے پاس جو والیوم کا فارمولا گیون ہے اس والیوم کے فارمولے کو آپ نے توڑنا پڑے گا کیونکہ ہائٹ جو ہیڈن ہے وہ ہائٹ اس فارمولے کے اندر ہیڈن ہے کہیں پہ بھی آپ اس فارمولے کے اندر ہائٹ دیکھ رہے ہیں نہیں اور آپ نے معلوم بھی ہائٹ کرنی ہے اس ہائٹ کو اس کے حساب سے اس کو کریں گے بریک تو والیوم کا جو فارمولا ہے جتنا یہ ریفٹ پانی میں ڈوبا ہوا ہے یہاں پہ بک کے اندر جو آپ کو ہائٹ ملی ہوئی ہے توٹل وہ ہائٹ ہے توٹل اس ریفٹ کی لیکن یہاں آپ نے معلوم کرنی ہے وہ اس کی لمبائی جو صرف اور صرف پانی کے اندر سمجھ ہے تو ہم کیا کریں گے لیندھ اور ویٹھ اس کی دو سائیڈ ہیں جو کہ ڈوبی ہوئی ہیں ریفٹ کی تو وہ ہم اوپر وارے فارمولے میں یہاں لکھیں گے جو کہ آپ کے پاس لیندھ اس کی ہے 4.5 میٹر اور اس کی ویٹھ بھی 4.5 میٹر ہے اوپر آپ کے پاس لیندھ 4.5 میٹر ویٹھ آپ کے پاس 4.5 میٹر ہائٹ جو ہے اس کی وہ آپ کو ملی ہوئی نہیں ہے کیونکہ آپ اس کی معلوم کرنا چاہ رہے ہیں ہائٹ آپ نے سارے ویلیوز کو یہاں لکھا 38269 جو کے ویٹ کی ہے لیندھ آپ نے لکھا 4.5 ویٹھ آپ نے لکھی 4.5 ہائٹ آپ نے لکھا سیم 9.8 ان سب ویلیوز کو اب ہم کریں سٹیپ بائی سٹیپ سمپلی فائ تو آپ کے پاس یہاں یہ سارے ویلیوز آپ میں ملٹیپلا ہیں آپ نے یہاں سیم سب کو ملٹیپلا کر لکھا ہے یہ سارے کے سارے ویلیوز آپ میں جب ملٹیپلا ہوں گے تو آپ کو یہ دے ہو جائے گا ڈیوائیڈ کا تو جیسے آپ یہ ویلیوز اس کے سارے ڈیوائیڈ ہوتا ہے تو آپ کو جو ویلیو ملتا ہے وہ ملتا ہے 0.192 میٹر اور یہ ہائٹ ہے اس ریفٹ کی جو پانی کے اندر ڈوبی ہوئی ہے یعنی کہ پانی کے اندر اس ریفٹ کا اتنا ملتا